مصیح خوراون میں میرے عزیزوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس چرچ میں یعنی سینڈ میری کیتلکچر سیٹلی ٹاؤن میں پچھلے چار سال سے مسلسل ہفتہ وار بائبل سٹیڈی یا بائبل کا متعلیہ ہو رہا ہے اور اس دوران ہم نے بے شمار مسیحی موضوعات کا بطور خاص متعلیہ کیا جن میں پرانے اہدنامے کی کتابیں نئے اہدنامے کی چاروں اناجیل یسول مسیح کے موجزات رول قدس کی نعمتیں پاک تسلیس خدا یسول مسیح کی پیدائش کلمے کا متجسد ہونا اور ابھی پچھلے دنوں ہم نے مسیحی روزے پر مفصل بات چیت کی ہے تو اس کے بعد آج ہم پاشکائی بھیت پر بات کریں گے کیونکہ اب ہم جیسا کہ پاک ہفتے کے بہت قریب ہیں چودہ اپرل کو ہم کھجوروں کا اتوار منائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم پاک ہفتہ میں داخل ہو جائیں گے اور پاک ہفتہ میں ہم اس پاشکائی بھیت کو مکمل طور پر منائیں گے یعنی کہ یسول مسیح کا دکھ اٹھانا مرنا تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہونا آسمان پر جانا اور اس کے بعد اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ پورے جلال کے ساتھ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں تاکہ زندوں اور مردوں دونوں کی عدالت کر سکیں اس کو ہم ایمان کا بھید بھی بولتے ہیں اور پاشکائی بھید بھی ہم بولتے ہیں تو آج ہم اس موضوع پر بطور خاص بات کریں گے کہ پاشکائی بھید اصل میں ہے کیا تو میں سب سے پہلے شروع کروں گا اس کے لغوی معنی کیا ہے پاشکا کے لغوی معنی کیا ہے ایٹمولوجی اس کی کیا ہے تو اس کے لئے ہم تین زبانوں میں دیکھتے ہیں جو بائبل کی تین زبانیں ہیں کہ اس میں پاشکا سے کیا مراد ہے تو سب سے پہلے ہم جس زبان میں پاشکا کا متعلیہ کریں گے وہ یسور مسیح کی مادری زبان ہے اور وہ ہے احرامی جیسا کہ ہماری مادری زبان ہم میں سے اکثریت مسیحوں کی جو ہے وہ پنجابی بولتی ہے لیکن قومی زبان جو ہے ہماری اردو ہے اسی طرح یسور مسیح پترس رسول اور دوسرے رسول جو تھے ان کی مادری زبان جو تھی وہ احرامی تھی تو احرامی زبان میں اسے بولتے ہیں پاشا اور اس کے بعد احرامی زبان کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک فلسطین میں جو یہودی رہتے تھے وہ عبرانی زبان بولتے تھے اور عبرانی زبان میں اس کو بولتے ہیں پیشا اور اس کے بعد وہ یہودی جو ملک فلسطین میں نہیں رہتے تھے بلکہ دوسرے ممالک دوسرے علاقوں میں رہتے تھے جہاں پر غیر یہودیوں کی اکثریت تھی اور جہاں پر وہ ان کی زبان بولتے اور ان کے تہذیب اور تمدن کو اپنائے ہوئے تھے ان کے لئے بائبل جب ٹرانسلیٹ ہوتی ہے گریک لینگویج میں یونانی زبان میں تو اس میں یونانی زبان میں اس کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پاسکا تو ان تینوں زبانوں میں یعنی کہ پاشا پیشا اور پاشکا میں جو معنی اور مفہوم بنتے ہیں وہ ہے گزرنا گزرنا اور یہ بات ہم بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں خروج کی کتاب اس کا بارہ باب اس کی تیرہ آیت تئیس آیت اور ستائیس آیت میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی ہے گزرنا خدا گزرتا ہے گزرنا اس کے علاوہ ہم عشاء نبی کے صحیفے میں بھی یہ لفظ دیکھ سکتے ہیں عشاء نبی کا صحیفہ اس کا اکتیس باب اس کی پانچ آیت وہاں پر بھی یہ گزرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی گزرنا پھر اس کو ہم عبور کرنا بھی کہتے ہیں گزرنا عبور کرنا پار جانا یہ ان معنیوں میں پاشکہ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے اور اس کا پرانے اعدنامے میں جب ہم پاشکہ کا ذکر سب سے پہلے جس کتاب میں دیکھتے ہیں وہ ہے خروج کی کتاب وہاں سے یہ لفظ جو ہے شروع ہوتا ہے جب بن اسرائیل ملک مصر کی غلامی سے نکل کر وعدہ کی سرزمین کی طرف سفر کرتے ہیں اور اس طرف جاتے ہیں ان کے مصر کی غلامی سے نکل کر وعدہ کی سرزمین کی طرف جانا جو ہے وہ پاشکہ ہے اور راستے میں وہ بحر کلزم بھی عبور کرتے ہیں تو اس لیے اس لفظ کو اس معنی میں اس مفہوم میں جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اب جو ہم مسیحی لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں پاشکہی بھیت تو پاشکہ کا تو میں نے بتا دیا کہ گزرنا عبور کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھیت سے کیا مراد ہے بھیت سے ہمارے ہم کیا مفہوم لیتے ہیں کیوں ہم کہتے ہیں پاشکہی بھیت تو جب ہم بھیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے انگلیش میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مسٹری جو کہ لاتینی کے لفظ مسٹیریم سے لیا گیا ہے اور اس سے مراد ایسی سچائی جو ہماری عقل سے بالاتر ہے لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے کیونکہ خدا نے اسے ہم پر منکشف کیا ہے بھیت ایسی سچائی ایسی الہی سچائی جو ہماری انسانی عقل سے بالاتر ہے لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے کیونکہ خدا نے اسے ہم پر منکشف یعنی ظاہر کیا ہے جیسے پاک تسلیس کا بھیت تو اس کو ہم اس معنی میں لیتے ہیں تو یہ بھید ہم مسیحوں کے لیے اب بھید نہیں رہا بلکہ مکمل طور پر آشکارہ ہو گیا ہے اور یہ آشکارہ بھی پاشکا یا یسو کے پاشکا کے ذریعے ہوا تھا جب خدا یسو مسیح نے دکھ اٹھایا آپ مرے آپ قبر میں گئے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گئے اور پھر جب چالیس دن کے بعد آسمان پر چلے گئے تو اس کے بعد ہم پر یہ بھید جو ہے وہ آشکارہ ہوتا ہے وہ منکشف ہوتا ہے اور اب جو یہ بھید ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر آتا ہے میں آپ کے سامنے دو حوالے پڑھنا چاہتا ہوں اسی کے متعلق کہ یہ بھید یسو المسیح کی پاشکا کی وجہ سے ہم پر منکشف ہو چکا ہے مرزلن رومیوں کے نام خط آپ نکالیں جن کے پاس بائبلز ہیں وہ اب ساتھ ساتھ میرے نکالیں اور یہ حوالہ میں پڑھوں گا آپ بھی ساتھ اس کا متعلق کریں رومیوں کے نام خط اس کا سولہ باب اور اس کی پچیس اور چھبیس آیت میں یوں مرکوم ہے اب جو قادر ہے کہ تمہیں میری انجیل یعنی یسو مسیح کی منادی کے موافق یعنی اس بھیت کے انکشاف کے مطابق مضبوط کرے جو ازلی زمانوں سے پوشیدہ رہا لیکن اب ہم پر ظاہر ہوا ہے کیا لکھا ہے اب ہم پر ظاہر ہوا ہے اب ہم پر ظاہر ہوا ہے اور خدا قدیم کے حکم سے نبوی رسائل کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا ہے تاکہ وہ ایمان کے مطین ہوں تو یہ پالوس رسول رومیوں کے نام خط اس کے سولہ باپ اس کے پچیس اور چھبیس آیت میں یہ ہم پر بتاتا ہے کہ یہ بھید اب ہم پر منکشف ہو چکا ہے اسی طرح دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام اس کا پہلا باپ اور اس کی چھبیس اور ستائیس آیت میں وہاں کیا لکھا ہے سنیں اس بھید کی جو زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا لیکن اب ان کے لیے لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا ہے جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں کے لیے اس بھید کے جلال کی کیا ہی دولت ہے یعنی کہ پولوس رسول ان دونوں حوالاجات کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھید ہم پر یسول مسیح کی پیدائش دکھ موت جیوٹنے اور آسمان پر جانے کے ذریعے ہم پر منکشف ہو چکا ہے کھل کر ہمارے سامنے جو ہے وہ آ چکا ہے لیکن اب بھی یہ بھید جو ہے وہ آہستہ آہستہ مزید کھل رہا ہے کیونکہ جب ہم ایمان کا کہتے ہیں جب ہم پاک ماس کرتے ہیں پاک قربانی گزرانتے ہیں تو کہن کہتا ہے ہمارے ایمان کا بھید تو ہم کیا کہتے ہیں خداون ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک کہ تو نہ آئے یعنی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ خداون یسو مسی جو ہیں جو زندہ آسمان پر اٹھائے گے وہ دوبارہ آئیں گے تاکہ زندوں اور مردوں کی عدالت کر سکے تو اس وقت یہ بھید مکمل طور پر پورے طور پر ہم پر منکشف ہوگا مثلا ہم اس بارے میں ایک حوالہ پڑھتے ہیں یہ ہنہ رسول کا پہلا خط اس کا تین باپ اور اس کی پہلی دو آیات لکھا ہے دیکھو کیسی محبت باپ نے ہم سے کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں اور ہم ہیں بھی دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کیونکہ اس نے اسے بھی نہیں جانا اے پیارو ہم خدا کے فرزند ہے اور یہ تو اب تک ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے پر ہم جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے تو یہ بھیج جو ہے وہ آہستہ آہستہ مکمل طور پر ہمارے سامنے کھل رہا ہے سو پاشکائی بھیج سے مراد ہے خدا ونجیس مسیح کی زندگی موت اور قیامت یہ اس پر پورے پاشکائی بھیج کی بنیاد ہے اور اسی بات پر یہ انثار کرتا ہے